اس امت کو امت جہاد بنایا ہے اور اس امت کو یہ رستہ دیا ہے کہ قیامت تک حق کو غالب کرنے کے لیے جہاد کا راستہ اپنانا پڑے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَم مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهِ نَفْسَهُ کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا تھا وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهِ نَفْسَهُ اور اس بارے میں اپنے دل سے کبھی اہد بھی نہیں کیا تھا اپنے دل کے اندر کبھی یہ بات اپنے دل سے نہیں کی تھی کہ میں جہاد کروں گا مَا تَعَلَى شُوبَتِ مِنْ نِفَاق تو ایسا بندہ منافقت کے ایک شعبے پہ فوت ہو جائے گا لہٰذا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں کم از کم یہ پکی نیت کرے اور یہ جذبہ اُبھارے کہ دینِ مطین کے خاطر جہاد کا وقت آیا تو میں جہاد کروں گا اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا جہاد کے اندر پھر کئی فتنے آ سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ سواب یا تو کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا الٹا یہ عمل جو ہے پھر اس کے لیے باعثِ عذاب بن جاتا ہے تو حضرتِ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا اَرْرَجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنِمِ کہ کچھ ایسے بھی ہیں کوئی بندہ وہ جہاد کرتا ہے کہ مالِ غنیمت مل جائے وَرْرَجُلُ يُقَاتِلُ لِلْذِكْرِ کوئی جہاد کرتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے اس کا چرچہ ہو جائے اور اس کا نام بن جائے وَرْرَجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَا مَكَانُهُ کوئی جہاد کرتا ہے جنگ میں شریک ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی قدر و منزلت واضح ہو جائے فَمَنْ فِي سْبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کو کہیں گے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی نیت کیسے ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مجاہد کو کس طرح ہر وقت اپنی نیت کا احتمام کرنا چاہیے کون سا جہاد جہاد فی سبیل اللہ ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سبیلِ اللَّهِ کہ جس نے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے دین غالب آ جائے اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم بھی دیا اور اس کے ساتھ جو جہاد کے لیے نیت ضروری ہے اس کا بھی احتمام کرتے رہنے کے لیے امت کو پیغام دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینانِ لا تمسہ من نار دو آنکھیں ایسی ہیں انہیں کبھی بھی آگ نہیں چھوے گی آگ ان کے قریب نہیں جائے گی وہ آگ سے محفوظ رہیں گی مطلب یہ ہے ان آنکھوں والا جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنتی ہے کون کون سی آنکھوں ہیں فرماعین بقت من خشیت اللہ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا یادِ الٰہی میں اللہ کے ڈر کی بنیاد پر جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں یہ آنکھ جو ہے آگ اس کو نہیں چھوے گی یہ بندہ جنتی ہے اور دوسری طرف وَعَيْنُ بَعْتَتْ تَحْرُسُ فِي سْبِيلِ اللَّهِ وہ آنکھ جو اسلامی سلطنت کے بارڈر پہ پیرا دے رہی ہے اور وہاں رات گزر گئی ہے اس نے اپنی ڈیوٹی دی ہے اور سلطنت محفوظ رہی ہے پہرداری کی بنیاد پر یہ وہ آنکھیں ہیں جن کو ربِ ذُلجلال جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جنت اتا فرمائے گا پھر یہ ڈیوٹی دیتے ہوئے دینِ مطین کے غلبہ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے جب کوئی شہید ہو جاتا ہے اگرچہ وہ تو ہر زخم کھانے کے لیے تیار ہو کے گھر سے نکلا اور ہر درد برداشت کرنے کے لیے اس نے اہد کیا ہوا تھا مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے لیے جو نکلتا ہے تو پھر اس کو جتنے بھی زخم لگ جائیں درد کا عالم کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں الشہید یاجد علم القتل اللہ کما یاجد اہدکم علم القرصت کہ شہید جس وقت شہید ہوتا ہے اسے جتنے بھی زخم لگیں فرمائے اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا اس کو لا یاجد علم القتل وہ سوائے اس کے کوئی درد محسوس نہیں کرتا کس درد کے سوا جو چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہے اگرچہ اس کو کتنے گولے لگ گئے کتنے بم لگ گئے کتنی تلواریں اور تیر یہ اس نے برداشت کیے لیکن اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا یعنی معمولی سا درد جو چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہے اس کے برابر اس کو درد ہوتا ہے اور رب زلجلال اس کو باقی درد سے محفوظ فرماتا ہے